اسلام علیکم آپ سب کی عید کی تیاریاں یقیناً عروج پر جا رہی ہوں گی مہنگائی تو پہلے ہی بہت زیادہ عروج پر ہے جانروں کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں اگر کوئی قربانی کرے یا نہ کرے عید چونکہ ہمارا ایک مذہبی ایونٹ ہے اس لیے اس کو بہت جوش و خروش سے منایا جاتا ہے عمر بچیاں بچے اور اس کے بعد خواتین بہت زور و شور سے عید کی تیاریاں کرتی ہیں جوتوں کے بعد خواتین کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ سب سے الگ تھلک اور اجلی اجلی سی نظر آئیں ایسے خاص ایونٹ پر پارلر کا رخ کر کے اپنے بجٹ کو متاثر کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ آپ گھر پر ایسے ڈی آئی وائی تیار کریں جس سے آپ کو فوری پارلر جیسا مہنگئے فیشل کا ریزرٹ بھی ملے اور آپ کا بجٹ بھی متاثر نہ ہو تو بڑی عید پر پارلر کا بڑا خرچہ بچا کے پارلر سے بھی زیادہ اچھے اور بہترین ریزرٹ حاصل کریں اس ہوم ریمیڈی کے ساتھ اس فیس پیک کو بنانے کے لیے چاہیے ایک آلو ایک ٹرماتر ایک پینڈیج اور وائٹمین سی کی گولی ٹینگ یا پھر مسور کی دال ٹرماتر اور آلو کے بہت سارے فیس پیک آپ نے استعمال کیے ہوں گے لیکن اس طریقے سے اس کا استعمال آپ پہلی بار دیکھیں گی اور پہلی بار اس کو ضرور استعمال کیجئے گا چلتے ہیں اس کی تیاری کی طرف اس کے لیے آپ کو چاہیے ایک پکا ہوا لال ٹرماتر اور ایک آلو ٹرماتر کا رس انٹی آکسیڈنٹ اور وائٹمین سی سے بھرپور ہوتا ہے صحت کو فائدے دینے کے ساتھ ٹرماتر کا استعمال جلد کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے یہ رنگت کو تیزی کے ساتھ نکھارتا ہے کالے ہو جانے والے چاندی کے زیور کو اگر پکے ہوئے ٹرماتر کے رس میں رکھ دی تو وہ وائٹمین سی کی وجہ سے بہت زیادہ اجلا اجلا اور دودھ کی طرح سفید ہو جاتا ہے اور بلکل اسی طرح ٹرماتر کا رس ہماری جلد کو بھی بہت زیادہ سفید کر دیتا ہے آدھے آلو اور آدھے ٹرماتر کو آپ نے پیسٹ بنا لینا ہے چاہے آپ جگ میں بنا یا پھر اس کو گریٹر کی مدد سے ان کا پیسٹ بنا لیں آلو بھی ہماری جلد کے لیے ایک بیوٹی ایجنٹ کا کام کرتا ہے آپ اپنے سکن یا ہیر کے مطالق کوئی بھی ریمیڈی تیار کرنا چاہیں تو بہتر ہے آپ اس کے انگریڈینز کو پہلے سرچ کر لیں کہ اس کے کیا کیا فوائد ہیں آلو اور ٹرماتر کا پیسٹ بنانے کے بعد اس کو آپ نے چھان کے اس کا رس الگ نکال لینا ہے اس کے لیے آپ چاہے ان کو باریک کپڑے میں چھانے یا پھر چھلنے کی مدد سے بس اتنا خیال رکھیں کہ آلو کا سارا سٹارچ بھی رس میں شامل ہو جانا چاہیے کیونکہ یہی سٹارچ ہی ہماری جلد کے لیے ایک بیوٹی ایجنٹ کا کام کرے گا اس کو لگانے کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے اس لیے آپ نے ابھی ویڈیو کو چھوڑ کر بلکل بھی نہیں جانا دونوں کا رس نکال لینے کے بعد اب اس میں ہم نے شامل کرنی ہے ایک اور چیز اور اب آپ مجھے بتائیے گا کمٹ باکس میں کہ یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا یہ ٹینگ ہے یا پھر مصر کی گرائنڈ کی ہوئی دال مجھے کی بات آپ کو یہاں بتاتی چلوں کہ ٹینگ بھی ہماری جلد کو سفید کرنے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے آپ چاہیں تو آلو اور ٹھماٹر کے پیسٹ میں ایک وائٹیمن سی کی گولی ڈالیں یا پھر ایک چمچ اتنا ٹینگ تو یہ آپ کی جلد کو بہت ہی امیزنگ سے ریزرٹ دے گی ٹینگ کا جوس پینے سے بھی جلد کی رنگہ تیزی سے نکھرتی ہے کیونکہ ٹینگ میں وائٹیمن سی بہت زیادہ پایا جاتا ہے لیکن ٹینگ کسی اچھے برینڈ کا ہونا چاہیے اس رس میں میں نے دو چمچ جتنا مصر کی دال کا آٹا مکس کیا ہے مصور کی دال ملکہ مصور بھی کہلاتی ہے اور اس کا جلد کیلئے مسلسل استعمال آپ کو بھی حسن کی ملکہ بنا دے گا کیونکہ مصور کی دال قدرتی طور پر جلد کو بلیچ کرتی ہے اور جلد کوئی رنگت کو نکھارنے اور جلد پر ایک بلیچین کا تاثر دینے کے لیے مصور کی دال بہت ہی لا جواب اور بے مثال ہے اس پیسٹ کو آپ نے اپنی جلد پر ایک بینڈج کے ساتھ لگانا ہے بینڈج رول آپ کو ایزی لی میڈیکل سٹور سے مل جائے گا اس پیسٹ کے آپ نے چار ادت چھوٹے پیسز کاٹ لینے ہے اور اس پر آپ نے اس پیسٹ کو لگا کے ان کو اپنے فیس پر لگا دینا ہے بینڈج کے ان پیسٹ کو آپ اس پیسٹ میں ڈپ کریں اور اس کو اپنے فیس پر لگا دیں یعنی ان پیسز کے ساتھ آپ اپنے پورے چہرے کو کور کریں اور پھر آرام سے سکون سے لیٹ جائیں اور پندرہ سے بیس منٹ اس کو اپنے چہرے پر ہی سوپنے کا ٹائم دیں اس طریقے سے لگایا ہوا یہ پیسٹ آپ کے جلد کی گہرائیوں تک جا کے بہت اچھے سے ورک کرے گا اور جلد کے تمام مسائل حل کرے گا اور جب یہ خوشک ہو جائے گا تو یہ ایک طرح سے آپ کی فیس پر ایک بوٹکس ماسک کی طرح بھی کام کرے گا اور رنگت کو تو بہت ہی تیزی کے ساتھ نکھارے گا یہ تک آپ ڈیلی اس ماسک کو اپنے چیرے پر لگاتی رہیں اور عید پر آپ کا چیرہ بہت چمکتا دھمکتا روشن اور خوبصورت نظر آئے گا یہ ماسک آپ کے لیے بہت اچھا بلیک ہیڈ ریمور بھی ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ اس طریقے سے جب یہ جلد پر بہت تک لگا رہے گا اور جلد کو بہت زیادہ نرم کر دے گا جس کی وجہ سے بلیک ہیڈ بھی بہت آسانی کے ساتھ اسی بینڈج کے ساتھ ہی نکل آئیں گے جب یہ جلد پر تھوڑا خوشک ہو جائے اور اگر اس میں نمی بھی باقی رہ جائے تب بھی آپ اس کو پندرہ منٹ بعد اتار لیں اور اسی کپڑے کی مدد سے یعنی اسی بینڈج کو آپ اپنے فیس پر ہلکے ہلکے رب کریں اور جہاں پر آپ کے بلیک ہیڈز زیادہ ہیں جیسا کہ نوز یا نوز کے سائٹ ایریاز میں تو اسی کے ساتھ آپ اس کو رگڑ کے نکال سکتی ہیں تو امید کرتی ہوں یہ ریمیڈی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ریمیڈی پسند آئے تو لائک شیئر اور کمیٹ ضرور کیجئے گا اللہ حافظ